ایک چھوٹے سے گاؤں کے لوگ سیدھے سادھے اور شریف تھے ان کی نیکی اور مہمان نوازی دور دور تک مشہور تھی اسی گاؤں میں ایک اکلمن شخص بھی رہتا تھا لوگ اس کی نصیحتیں سن تو لیتے تھے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے ایک تھگ نے ان کے متعلق سنا تو وہ اسی گاؤں میں بڑی بری حالت میں پہنچا اور لوگوں کو اپنے لڑ جانے کی جھوٹی داستان سنائی ان لوگوں نے ہمدردی کرتے ہوئے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور رہنے کو ایک مکان میں انتظام کر دیا کچھ دن گزر گئے تو تھگ نے گاؤں والوں سے کہا مجھے ایک کلہاری دے دیجئے میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارہ کروں گا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگوں پر بوجھ بنا رہوں لوگ خوشی سے راضی ہو گئے اور اسے ایک کلہاری دے دی وہ کلہاری لے کر جنگل کی طرف چل دیا سارا دن وہاں ایک درک کے نیچے بیٹھا رہا اور شام کو کلہاری لیے خالی ہاتھ واپس آ گیا لوگ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ خالی ہاتھ کیوں لوٹ آئے ہو کیا کوئی خوش درک نہیں ملا تھک کہنے لگا کہ درک تو کئی تھے لیکن جب میں ایک درک کاٹنے لگا تو اس درک نے مجھ سے کہا مجھے نہ کاٹو میں تمہیں بہت مال دوں گا میں رضا مند ہو گیا تو درک نے مجھے یہ ترقیب بتائی کہ اگر تم میرے کھوکلے تنے کے ساتھ کچھ رقم رکھ دیا کرو تو دوسری صبح تمہاری رقم دگنی ہو جایا کرے گی میں سارا دن وہاں بیٹھا اس پر غور کرتا رہا کہ جب تک عزمانہ لیا جائے درک کے سچ یا جھوٹ کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا تھک کہنے لگا یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک لوٹا ہوا مسافر ہوں بھلا میرے پاس رقم کہا آپ لوگ چونکہ میرے محسن ہیں اس لئے میں آپ کو یہ ترقیب بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے احسانات کا کچھ بدلہ تو اتار سکوں لوگوں نے اس کے خلوص کی تعریف کی اور اس ترقیب کو عزمانے کا فیصلہ کیا گاؤں کے ایک اکل مند آدمی نے گاؤں والوں کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے تو لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا لوگوں نے مل کر کچھ رقم جمع کی اور بتائے ہوئے درک کے تنے کے ساتھ رکھ دی رات کو وہی مسافر وہاں گیا اور رقم گن کر اپنے پاس سے اتنی ہی رقم اور رکھ دی دوسری صبح جب لوگ وہاں گئے تو سچ مچ رقم دگنی تھی وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مسافر کے کہنے پر انہوں نے وہ ساری رقم وہی رہنے دی تاکہ رقم اس بار پھر دگنی ہو جائے ادھر اکل مند آدمی بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بہت غور و فکر کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ مسافر کوئی تھگ ہے اس خیال کے آتے ہی وہ شام کو اس درک کے قریب جھاڑیوں میں چھپ گیا جب اندھیرہ چھانے لگا تو وہی تھگ جو مسافر کے روپ میں تھا چھپتا چھپاتا آیا اور رقم کے برابر اتنی ہی رقم اور رکھ دی اکل مند آدمی یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوب ہنسا تھگ کی واپسی کے بعد وہ بھی تیز تیز قدموں سے گھر آ گیا دوسری صبح لوگوں نے پھر وہاں دگنی رقم پائی اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اور یہ درکت ایک اراماتی درکت ہے تھگ نے ان سے کہا کہ اگر لوگ یہاں بہت سی دولت رکھ دیں تو دنیا کے بہت امیر انسان بن جائیں گے لوگ لالچ میں آ گئے اور شام تک پورے گاؤں کی دولت وہاں دھیر ہو گئی لیکن اکل مند شک نے اس مرتبہ بھی اپنی رقم شاملہ کی اور کچھ سوچنے لگا شام کے سائے ڈھلتے ہی اکل مند آدمی وہاں پہنچ گیا اور جلدی جلدی ساری رقم بوریوں میں بھر کر ایک نالے کے پاس چھپا دی اور ایک چادر میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھر کر گٹھری بنائی اور اسی جگہ رکھ دی رات کو تھک خوشی خوشی آیا وہ سمجھ گیا کہ آج لوگوں نے اپنی ساری رقم چادر میں بان دی ہے اس نے گٹھری اٹھائی اور وہاں سے چل دیا ادھر اکل مند شک کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ دھوکے باز نہیں آئے گا تو وہ بھی گھر واپس لوٹ آیا دوسری صبح جب لوگ خوشی خوشی وہاں پہنچے تو وہاں رقم غائب تھی سب اپنا سر پیٹ کر رہ گئے وہ تھک کے تھکانے پر آئے لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا شام تک وہ اسے ڈھونٹے رہے لیکن وہ نہ ملا ادھر تھک ساری رات مسلسل چلتا رہا تاکہ گاؤں والوں کی پہنچ سے دور ہو جائے کافی دور جا کر ایک جگہ رکھ کر جب اس نے گٹھری کھولی تو دیکھا کہ اس میں رقم کی بجائے پتھر ہیں وہ بڑا سچ پٹایا اسے اندازہ ہو گیا کہ اکل مند شک کو کسی نہ کسی طرح اس کی تھگی کا اندازہ ہو گیا اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا مگر اب وہ واپس جاتا تو وہ لوگ اس کی بات پر یقین کرنے کی بجائے خوب مرمت کرتے لہٰذا اس نے بھاگ جانے ہی میں آفیت سمجھی ادھر گاؤں میں جب لوگ کافی پریشان ہو چکے تو اکل مند آدمی نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کی وہ رقبیں بھی انہیں واپس کر دی جو دگنی ہو گئی تھی لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سے وہ اس کی ناصف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگے تھگ جو اس گاؤں کے لوگوں کو لوٹنے آیا تھا خود لوٹ گیا